اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے اس میں حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید گاتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے یار پرندوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے یہ پہاڑوں کی آواز یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور سچی بات یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انسانی عقل کو دانش کو سائنس کو ذرا سا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ آیت سمجھ میں آئے یا جبال اوو بی ماہو وطعیر اے پہاڑوں اے پرندوں میرے دعوت کی ہمد اور تسبیح میں تم ہی آواز ملاؤ یہ آیت سمجھنا مشکل کام ہے ذرا ذرا کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے بیسویں صدی میں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ پتھر بھی زندہ ہیں ان میں بھی حیات ہے یار ہر چیز کا وہ جو آخر ہے وہ تو ایٹم ہے اور ایٹم کو جب ہم اور پھارتے ہیں تو وہ تو پھر ایک مرکزیہ ہے اور اس میں پھر الیکٹرون ہیں اور پروٹون ہیں یہی حال ایک پتھر کا ہے اور یہی حال ڈاکٹر مرتضیٰ کی جسم کا بھی ہے وہ بھی ایک ایٹم ہے اور ایٹم کو جب توڑیں تو اس میں بھی پھر آگے الیکٹرون اور پروٹون ہیں اس اعتبار سے ایک زندہ انسان کے جسم میں اور ایک پتھر میں تو کوئی فرق نہیں نکلا ہر جگہ الیکٹرون اور پروٹون ہی نظر آ رہے ہیں ایک مرکزے کے گرد گھومتے ہوئے صرف ذرا سے ان کی تعداد میں ان کی نسبت میں فرق ہے تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں میں بھی وہی حیات ہے جو پرندوں میں ہے یا جو انسانوں میں ہے صرف دیکھنے میں وہ پتھر نظر آتے ہیں اور ایک جگہ تو فرمایا کہ تمہارے گل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے پتھروں جیسے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور پتھروں پہ بھی لرزے تاری ہو جاتے ہیں جی فرماتے ہیں پتھر بھی رونے لگ جاتے ہیں بھئی ان آیتوں کو سمجھنے میں ذرا اور دیر لگے گی لیکن یہ جو الیکٹرون اور پروٹرون یہ جو تجزیہ ہے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت چودہ سو سال پہلے لکھی گئی یہ اس زمانے میں نہیں سمجھی جا سکتی تھی یہ کچھ کچھ بیسویں صدی میں اور میرا خیال ہے پورے طور پر اکیسویں صدی میں انشاءاللہ سمجھی جائے گی